بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ابتدائے اس رب جلیل کے نام پہ جو بڑا مرمان نہ ہے ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں میرے تمام دیکھنے والے امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے اور دعائے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے معزز ناظرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اممہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرازگی کا بہت ہی پیارا اور دلچسپ واقعہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامی وظائف ویڈ زارہ قریشی کو سبسکرائب کر لیں تانکہ آنے والی ہر معلوماتی اور اسلامی سٹوریز آپ کو ملتی رہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھی گا اور اپنے چانے والوں کے ساتھ بھی اس خوبصورت اور دلچسپ واقعے کو شیئر کیجئے گا تانکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس خوبصورت اور دلچسپ اور پیارے واقعے سے مستفید ہو سکیں شکریہ نظرین اکرام ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئیں پھر کبھی دوبارہ سفر پر جانا ہوا اور دوبارہ ایسا ہی پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا لیکن اب کی بار ام المومنین حضرت آشہ صدیقہ ہار گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آشہ حساب برابر ہوا چنانچہ حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکامیں آ گئیں تھیں اس لئے کم سنن کے شونک اور تقاضے ابھی باقی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دل جوہی کے لئے اور ان کے شوق اور جیز خوشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے ان کی سہلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان سے کھلنے آتی اور گیت گاتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت بھی تھی بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف آ رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لے جاتے تھے اور ان لڑکیوں کو حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلنے کے لئے پھیج دیتے تھے ان کے شونک کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ اور حدیث کے متعدد کتابوں میں مروی ہے ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے مستج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سین میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مزہرہ کر رہے تھے تو حضرت آشا کو یہ کھیل دیکھنے کا شونک پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ کھیل دیکھنے کا اتمام کچھ اس طرح سے کیا کہ آپ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالبن پردے کے خیال حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر لیا اور اسی طرح انہی یہ کھیل دکھایا پھر ایک دن آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹ گئی کسی گھریلو اور نیچی بات پر شور سے اختلافات ہو گیا جذبات ذرا ساتل ہو گئے خدا کے رسول صبر تحمل سے کام لیتے رہے لیکن حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ مسکرہ کر بات سمجھاتے رہے لیکن حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح سے زور زور سے بولتی رہیں اتفاق دیکھئے اسی وقت حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آگئے میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے ایک طرف خدا کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت آشا ان کی بیٹی تھی حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اسی طرح اچھی ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے اور فارمانے لگے ہائے تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موزوری کر رہی ہو تمہاری جرت اب اتنی بڑھ گئی ہے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو بکر اٹھے اور ان کی طرف بڑھنے لگے کہ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے حضرت آشا سہم کر بیٹھ گئیں حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کوسے سے گھر سے باہر چلے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نازک دل کو ٹھے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا کہو آشا کیسے بچایا سبحان اللہ کتنا پیارا منظر ہوگا تو اسی پر حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ مسکرہ پڑیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئیں اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے گا نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کی لیر دوڑ گئی کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے اپنی بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شور اور بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری کیوں نہ ہوتی امت کے لیے یہی تو نمونہ ہے حضرت ابو بکر پیار محبت کی یہ فضا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور خدا کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں آپ دونوں کی لڑھائی میں شریک ہوا تھا اور آج صلی اللہ اور پیار محبت میں بھی شریک فرمائیے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عاشق کے لیے محبت ہی تو تھی جو انہوں نے ان کی کام عمری میں نازوں نخرے اٹھائے اور انہیں کبھی بھی نہ ڈانٹا اور کبھی ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کام سن دولن کے پاس کھیلنے کے لیے بچیاں جمع ہوتی تھی گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا تھا ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پار لگی ہوئے تھے آشا یہ کیا ہے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ گھوڑا ہے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لیکن آشا گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا حضرت سلمان کے گھوڑوں کے تو پار تھے حضرت آشا نے جواب دیا تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جواب پر بے اختیار مسکرہ دئیے سبحان اللہ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جالد ایک نئے واقعات ایک نئے سروڑی کے ساتھ ہوگی ملاقات اللہ حافظ